السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آیت نمبر 179 سے 150 تک آیت 169 سے 185 آج کی آیات کو سمجھنے کے لیے غزوہ احد کا اختتامی حصہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ پورے سیکمس میں واقعات آپ کی ذہن میں ہو اور اس کے بعد ہم آگے انشاءاللہ آیات کو ایک کے بعد ایک سمجھتے چلے جائیں گے تو اس وقت میں کتاب تجلیات نبوت سے ہی غزوہ احد کے آخری حصے کے حالات آپ کے سامنے یہ واقعات پڑھوں گی جب مشرقین واپسی کے لیے پورے طور پر تیار ہو چکے تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور با آواز بلند بولا کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی جب وہ جانے کے لیے تیار ہوئے واپس تو جانے سے پہلے کیا کیا ابو سفیان جو کفار قریش کا لیڈر تھا احد پر چڑ گیا اور اوپر سے پکار کے کہنے لگا کہ کیا تم میں محمد ہیں یہ کیوں پوچھا تھا اس نے کیونکہ حضرت مصب بن عمیر کی شہادت کی وجہ سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ نوزباللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے مصب بن عمیر جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل میں بہت ملتے تھے اب جانے سے پہلے مشرقین یقین دہانی کرانا چاہتے تھے کہ واقعی جو خبر انہیں پہنچی وہ سچی تھی تو اس لئے انہوں نے کیا کیا پکار کے کہا کہ کیا وہ زندہ ہیں کسی نے کوئی جواب نہ دیا اس پر اس نے پھر کہا کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے موجود ہیں وہ کون تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کسی نے کوئی جواب نہ دیا اس نے پھر کہا کیا تم میں عمر بن خطاب موجود ہیں کسی نے جواب نہ دیا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر رکھا تھا اب ابو صفیان نے کہا اچھا چلو ان تینوں سے تو حرصت ہوئی یعنی تین بڑے تو چلے گئے یہ سن کر حضرت عمر بے قابو ہو گئے بولے او اللہ کے دشمن جن کا تُو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے ابو صفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مصلہ ہوا ہے مصلہ کہتے ہیں ناک کان اور دیگر ایسے آزا کارڈ دینا لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ ہی برا منایا پھر نعرہ لگایا اعلو حبل اعلو کا مطلب آلہ سے بلند ہوا حبل حبل بت کو کہتے ہیں حبل بلند ہو یا حبل زندہ باد یا حبل کی جے جیسے عام طور پر نعرے لگا جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب سکھایا اور انہوں نے کہا اللہ اعلیٰ و اجل اللہ اعلیٰ و برتر ہے ابو صفیان نے پھر نعرہ لگایا لَنَا الْعُزَّ وَلَعُزَّ لَكُمْ ہمارے لئے عُزَّا ہے اور تمہارے لئے کوئی عُزَّا نہیں ہے یعنی ہمارا بت ہے اور تمہارا کوئی بت نہیں ہے کیونکہ ان کو بتوں پر فخر تھا وہ سمجھتے تھے جس کا کوئی بت نہیں وہ کسی کام کا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب سکھایا اور صحابہ کرام نے کہا اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں اس کے بعد ابو صفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول کی طرح ہوتی ہے مراد اس سے کیا ہے کہ جیسے کوئے سے پانی نکالنے کے لئے ڈول استعمال کے لئے تو کبھی وہ ڈول ایک کے پاس ہوتا ہے اور کبھی دوسرے کے پاس ہوتا ہے کبھی ایک اپنا برتن برتا اور کبھی دوسرے باریاں لگی ہوتی ہیں تو کہا کہ یہ برابر ہو گیا کل تمہاری باری تھی آج ہماری باری تھی حضرت عمر نے کہا برابر نہیں ہمارے مقتولین جنگ میں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ابو صفیان نے کہا تم لوگ یہی سمجھتے ہو لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم ناکام و نامراد رہے پھر ابو صفیان نے حضرت عمر کو بلا کر کہا عمر میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے میں نے پھر یقین دہانی مزید چاہتے تھے حضرت عمر نے کہا واللہ نہیں اور اس وقت میں تمہاری باتیں سن رہے ہیں ابو صفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قمیعہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو ابن قمیعہ وہ کافر ہے جس نے مصر بن عمر کو شہید کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں کام تمام کر چکا ہوں تو اب آپ دیکھئے کہ مسلمانوں کی اخلاقی برطری کس قسم کی تھی کہ تم میرے نزدیک ابن قمیعہ سے زیادہ سچے اگر تم کہتے ہو کہ محمد زندہ ہے تو زندہ ہی ہوں گے اس کے بعد ابو صفیان نے پکارا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے یہ جملہ اہم ہے کیونکہ آگے ان آیات میں اس کا ذکر آئے گا جاتے ہوئے کیا کہا اس نے آئندہ سال پھر بدر میں لڑیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان تیر رہی یعنی بھولنا نہیں اس کے بعد ابو صفیان واپس آ گیا اور مشرقین کے لشکر نے کوچھ کا آغاز کر دیا مدینہ سے واپس جانے لگے وہ اونٹوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کو پہلو میں کر رکھا تھا اس کا معنی یہ تھا کہ ان کا ارادہ مکہ کا ہے اور یہ مسلمانوں پر محض اللہ کا فضل تھا کیونکہ مشرقین اور مدینہ کے درمیان کوئی نہ تھا کوئی دفاع اور کوئی حفاظت کرنے والا نہ تھا جو انہیں مدینہ میں داخل ہونے سے رکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے انہیں پھیر دیا انہیں ان کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ مدینہ کو لوٹے وہ واپس چلے گئے اس کے بعد مسلمان زخمی اور شہیدوں کی کھوج خبر لینے کے لئے میدان میں اتر آئے یعنی جب مشرقین کا لشکت چلا گیا تو مسلمان آ کر دیکھنے لگے کہ ہمارے کون کون لوگ شہید ہوئے کون زخمی ہوئے کون کس حال میں ہے یعنی میدان جنگ کی خبر لینے لگے بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو مدینہ منتقل کر دیا یعنی اٹھا کے وہاں لے گئے آپ نے حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لائے جائے اور سارے شہداء کو غسل اور نماز کے بغیر ان کے کپڑوں ہی کے اندر دفن کر دیا جائے آپ نے دو دو اور تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا ساتھ ساتھ اور بساوقات دو شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع فرمایا اور درمیان میں ازخر گھاس ڈال دی اور لہد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا یعنی اسے آگے رکھا پریفرنس دی پرائیٹی دی اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے روز گواہی دوں گا اب دیکھئے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو جانے کے اتفاق ہوئے ہیں کبرستان میں جہاں شہداء اہد ایک ہاتھے کے اندر سارے شہید ایک ہی جگہ پر ہیں بالکل اندر تو نہیں جانے دیتے مگر یہ ہے کہ دیوار کے پاس جا کر خواتین بھی جاتی ہیں مرگ بھی جاتے ہیں دیوار کے پاس وہ جالیاں سے لگی وہاں آپ کھڑے ہو کے آپ ایک چیز فیل کر سکتے ہیں نظر تو کچھ بھی نہیں آتا اس پلین میدان ہے اگر آپ کبھی آئندہ جائے نا انشاءاللہ تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ یہ کتاب یہ سیرت کی کوئی کتاب ساتھ رکھیں ہمیشہ اور جب آپ اس جگہ پر پہنچیں تو پھر کتاب کھول کے پڑھا کریں کیونکہ ویسے واقعات بھول جاتے ہیں اب یہی بات جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اگر وہاں بیٹھ کر آپ پڑھیں تو دل کی کیفیت بالکل کچھ اور ہوگی کیونکہ ساری فضاء اور وہ جگہ کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے کہ انسان کو اینو لقین آتا ہے کہ یہاں وہ سب کچھ ہوا تھا پچھلی دفعہ ہم نے اسی طرح کیا کہ ساتھ ساتھ رکھا اور کھول کھول کے دیکھتے رہے کہاں کیا ہوا اور کیسے وہ تفصیلات لوگوں نے ہنزلہ بن ابی آمر کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اٹھی ہوئی تھی زمین سے مولک اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں ان کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی پکار پڑ گئے وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آگئے اور پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے انہیں اتنی بھی دیر نہیں لگائی جب یعنی کال آئی تو فوراں نکل گئے لہٰذا فرشتوں نے انہیں غسل دیا اسی لئے وہ غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں یہ کون ہے حضرت ہنزلہ جن کے بارے میں ایک اور واقعی بھی مشہور ہے کہ نافقہ ہنزلہ ایک دن اپنے گھر سے نکلے اور کہا ہنزلہ تو منافق ہو گیا حضرت حمزہ کو اتنی چھوٹی چادر میں کفنایا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے پاؤں ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا چنانچہ پاؤں پہ ازخر گھاس ڈال دی گئی یہی صورتحال مصب بن عمر کے ساتھ پیش آئی ان کا بھی سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے اتنے کم کپڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شہداء کے دفن اور ان کے لئے دعا سے فارغ ہو چکے تو مدینہ کا رخ کیا راستے میں کچھ عورتیں ملیں جن کے رشتہ دار شہید ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لئے دعا فرمائی بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگیں رسول اللہ کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تینوں پیارے رشتے شوہر بھائی اور باپ لیکن ان کی اسے فکر نہیں تھی انہیں آپ دیکھیں ایک خواتین کے اندر بھی کیسا ایمان تھا اور کیسی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراں پوچھتی ہیں کہ آپ کا کیا ہوا لوگوں نے کہا آپ بحمد اللہ ویسے ہی ہیں جیسے تم چاہتی ہو یعنی بالکل خیریت سے ہیں خاتون نے کہا ذرا مجھے آپ کو دکھلاؤ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتایا جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھیں کھل مصیبت بادک جلل کہ آپ کے بعد ہر مصیبت حیچ ہے اگر آپ بچ گئے ہیں تو باقی سب ٹھیک ہے خون کے رشتے جتنے بھی چلے گئے کوئی بات نہیں مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری اب آپ خود سوچیں جو گھروں کو لوٹے ہوں گے اور ستر گھرانے ایسے ہوں گے کہ جہاں پر مرد ازراز شہید ہو چکے تو ایک ایک گھر کا حال کیا ہوگا صدمے سے اور غم سے اور جسمانی طور پر زخموں سے اور شکست کی وجہ سے مورالی ایک انسان ڈاؤن ہوتا ہے تو ہر لحاظ سے غم بغم فَأَثَابَكُمْ غمم بغم مِل لِكَئِ لَا تَحْزَنُو زخم تکان غم و علم نے انہیں چور چور کر رکھا تھا پھر بھی وہ مدینہ کا پہرہ دیتے رہے کیونکہ ڈر تھا کہ کہیں دوبارہ نہ آ جائیں دشمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر متعین رہے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ اگر وہ مدینہ واپس آنے کی کوشش کریں تو اس سے کھلے میدان ہی میں دو دو ہاتھ کیے جائیں چنانچہ صبح ہوئی صرف ایک رات گزری تھی صبح ہوئی تو آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے اور صرف وہی جا سکتا ہے جو مارکہ احد میں موجود تھا یعنی کیا فرمایا آپ نے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے جانا ہے اور صرف وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے احد میں شرکت کی تھی لوگوں نے کہا سمعن وطاعتن ہم نے بات سنی اور مان لی آپ دیکھیں کہ کیفیت کیا ہے کس وقت اٹھ رہے ہیں اور کب چل رہے ہیں یعنی صرف ایک صدمہ نہیں ہے کہ جسمانی یا صرف روحانی ہر اعتبار سے دکھی ہیں افراد بھی گئے شان و شوقت گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا غم شکست کا غم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زخمی ہونے اور آپ کو تکلیف پہنچنے کا غم یہ ساری چیزیں تو ایسے میں عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ ایسے ڈپریشن میں چلے گاتے ہیں کہ کچھ دوسرا کام کر ہی نہیں سکتے لیکن جب آپ نے پکارا صرف ایک رات گزرنے پر اٹھ کے کھڑے ہو گئے لوگ ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے چنانچہ لوگ مدینہ سے چل پڑے اور آٹھ میل دور ہمراہ الاسد پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا یعنی چلتے چلتے آٹھ میل دور گئے ادھر مشرقین نے مدینہ سے چھتیس میل دور مقام روحہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا مشرقین کہا تھے چھتیس میل دور اور مسلمان آٹھ میل دور اور وہاں مدینہ پلٹنے کے لیے رائے مشورہ شروع کر دیا یعنی وہی ہوا جس کا آپ کو اندیشہ تھا کہ وہ واپس نہ آ جائیں انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع ہاتھ سے جانے دیا اسی دوران معبد بن ابی معبد خزائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں میں سے تھا ہمراہ الاسد میں آپ کے پاس آیا احد کے واقعے پر آپ سے تازیت کی آپ نے اسے فرمایا کہ وہ ابو سفیان سے ملے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے یعنی جا کے اس کا مرائل ڈاؤن کرے معبد روحہ پہنچا اس وقت مشرقین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے معبد نے انہیں بری طرح ڈرایا یعنی مشرقین کیا فیصلہ کر چکے تو واپس آنے کا چھتیس میل دور جا کے پھر آنے کا فیصلہ اتنے میں آپ نے معبد کے ذریعے ان کو ڈسکرج کیا معبد نے انہیں بری طرح ڈرایا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے کبھی بیسی جمعیت نہیں دیکھی سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں اور تم پر اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچھ کرنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا ہراول دستہ اس ڈیلے کے پیچھے سے نمدار ہوتا ہوا دیکھ لوگے یعنی کہا کہ بالکل قریب آ چکے ہیں تمہارے پیچھے تو اس لیے فوراں نکلو یہاں سے یہ سن کر مکی لشکر کے عزائم ڈیلے پڑ گئے تو انہوں نے آنے کا فیصلہ ختم کر دیا حوصلے ٹوٹ گئے چنانچہ ابو صفیان نے صرف جوابی احسابی جنگ پر اکتفا کیا احسابی جنگ کیا ہوتی ہے یعنی سائیکلوجیکل وار اور ایک کافلے کو مکلف کیا کہ وہ مسلمانوں سے کہے کہ انن ناس قد جمعو لکم فخشوہم کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں ان سے ڈرو یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مابد کو بھیجا کہ ان کو ڈسکاریج کرو تو اسی طرح ابو صفیان نے ایک کافلہ ادھر بھیجا کہ جا کے مسلمانوں کو ڈراؤ تاکہ مسلمان اس کے پیچھے نہ آئے اور خود جلدی سے مکہ کی طرف کوچھ کر گیا جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو یہ دھمکی ان پر کچھ اثر انداز نہ ہوئی اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کے آگے کی آیات پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا اور نہ تم سمجھو تَحْسَبَنَّا حیثین بے اور نون شد والا ہے یعنی بالکل بھی نہ سمجھو قطعن نہ سمجھو کیا نہ سمجھو اللہ زینہ ان لوگوں کو قُتلو جو مارے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں امواتاں مردہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ مت سمجھو بالکل نہ سمجھو اور اللہ کی راہ میں مارے جانے سے مراد یہاں غزوہ میں مارا جانا جہاد میں مارا جانا دشمن کے ہاتھوں مارا جانا ہے یعنی دشمن اسلام کے ہاتھوں مارا جانا یہ شہادت کا عالی ترین درجہ ہے جس میں اخلاص بھی ہو کہ فی سبیل اللہ ہو اور جس میں انسان دین کے دشمن کے ہاتھوں مارا جائے اپنے رب کے پاس وہ رزق دیے جاتے ہیں انہیں کھانے کو ملتا ہے سورة البقرہ آیت 154 میں آپ پڑھ چکے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو تم اموات نہ سمجھو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے یعنی ان کی زندگی ویسی زندگی تو نہیں جیسی دنیا میں رہنے والوں کی زندگی ہوتی ہے لیکن ان کی موت بھی ویسی موت نہیں جس طرح عام مرنے والوں کی موت ہوتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتی ہے اگر وہ زندگی وہ زندگی نہیں جو عام لوگوں کی زندگی ہے اور وہ موت وہ موت نہیں جو عام لوگوں کی موت ہے تو کیا ہے وہ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ انہیں مردہ نہیں کہو گے زندہ سمجھو گے لیکن وہ زندگی ایسی ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ سوال کیا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوح لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي کہہ دیجئے روح میرے رب کا عمر ہے وَمَا اُوتِي تُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا ملا یعنی روح کے معاملات جس پر زندگی اور موت کا انحصار ہوتا ہے کیونکہ روح ہی بنیاد ہے نا روح آتی ہے تو زندگی روح جاتی ہے تو موت ہے تو چونکہ اس کے بارے میں انسان کے بس علم بہت کم ہے اس کی حقیقت انسان نہیں جانتا اس لیے تمہیں نہیں پتا کہ وہ زندگی کیسی ہے لیکن تم انہیں مردہ نہ کہو اس سے ہمیں منع کیا گیا کہ وہ عام مردوں کی طرح مردہ نہیں پھر آپ دیکھئے کہ جب زندہ کہا جائے گا تو عام زندہ لوگوں کی طرح زندہ بھی نہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شہید کی جو بیوہ ہوتی ہے وہ دوسری شادی کر سکتی اب شہر کے زندہ ہوتے ہوئے تو عورت شادی نہیں کر سکتی تو وہ کیوں شادی کرتی یا کر سکتی کیونکہ شہر دنیا میں نہیں رہا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ شہید کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہوتی پھر اسی طرح شہید کی جو وراثت وہ بھی تقسیم ہوتی ہے وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے وارث اس کا مال تقسیم کر لیتے ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے وہ برزخ کی زندگی ہے اب اگر ہم کہتے ہیں وہ برزخ کی زندگی ہے تو برزخ میں تو اوروں کو بھی کچھ نہ کچھ انہیں باقی لوگوں کو بھی احساس ہوتا ہے باقی لوگوں کی بھی روحیں مرتی تو نہیں روح تو نہیں مرتی ان کو بھی خوشی کا یا غم کا احساس ہوتا ہے جہاں بھی ان کو جگہ ملتی ہے چاہے اللہین میں سجین میں تو پھر فرق کیا ہے فرق کس چیز کا ہے عام مردوں میں اور شہیدوں میں کیونکہ عام مردے بھی بظاہر مردہ ہیں لیکن ان کی روح نہیں مرتی روح کہیں نہ کہیں موجود ہے جس کا جسم سے بھی کسی درجہ میں لنک ہے اور اس کو عذاب قبر یا جزا یا سزا کا ایک مزہ چکنا پڑتا ہے تو بات یہ ہے کہ ان کے لئے قرب کا ایک مقام ہے شہداء کے لئے شہداء کی روحوں کے لئے مقام قرب ہے وہ کیسے پتہ چلتا ہے اندہ ربہم یہ اندہ جو ہے یہ اندیہ ہے اندیہ قرب کے لئے ہوتا ہے آپ نے لفظ اندیہ پڑھا اردو میں کبھی اس نے اندیہ دے دیا اندیہ کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے رضا مندی دے دی اچھا اب آپ دیکھئے کہ یہ جو اندہ ہے اندہ کا کیا مطلب ہوتا ہے پاس نیر وہ اپنے رب کے پاس اپنے رب کے ہاں یعنی اپنے رب کے قریب انہیں وہ مقام ملتا ہے جو عام لوگوں کو مرنے کے بعد نہیں ملتا اور یہ جو کہا گیا نا مردہ نہ کہو یہ صرف اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ موت جو ہے وہ ایک ڈسکریجنگ ورڈ ہے موت کا لفظ جو انسان کے اندر ایک مایوسی پیدا کرتا ہے تو انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں نہیں شعور تم نہیں جانتے اور زندگی کیسی ہے جس میں اندہ ربہم یرزقون وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں انہیں کھانے کو بھی ملتا ہے یہ خاص بات ہے یعنی عام مردوں کے بارے میں یہ بات یا یہ بشارت نہیں ہے جبکہ شہیدوں کے بارے میں یہ بشارت ملتی ہے قرآن کے اندر کیا کہ شہیدوں کو رزق دیا جاتا ہے کس طرح حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شہدہ کی روحیں سبس پرندوں کی شکل میں ہوں گی ان کے لئے عرشِ الٰہی میں کچھ قندیلیں لٹکتی ہیں یعنی عرش کی چھت کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹک رہیں قندیل کیسے ہوتی ہے جیسے شنڈلیر ہوتا نا ٹھیک قندیلیں لٹکتی ہیں یہ روحِ جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں یعنی ان خاص جگہوں پر آ بیٹھتی ہیں ان کے رب نے ان کی طرف دیکھا تو پوچھا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے کچھ چاہیے تو انہوں نے کہا ہم کس چیز کی خواہش کریں ہم جہاں چاہیں سیر کرتے پھرتے ہیں ان کے رب نے تین بار سوال کیا جب انہوں نے دیکھا کہ جواب دیئے بغیر کوئی چارہ نہیں تو کہا اے ہمارے رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تُو ہمیں واپس دنیا میں لٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں پھر شہید ہو یہ ہماری خواہش ہے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ کوئی روح مرنے کے بعد جس کو اچھا مقام مل جائے دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتی بلکل نہیں واپس آنا چاہتی سوائے شہید کے کہ شہید کیا چاہتا ہے اسے پھر زندگی ملے پھر وہ اللہ کی راہ میں جان دے پھر زندگی ملے پھر جان دے پھر جیے پھر مرے پھر جیے پھر مرے حالانکہ ایک دفعہ کمرنا بھی کتنا تکلیف دے ہیں کتنا خوف دینے والا ہے وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں کیونکہ اس موت کے اندر لطف ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہید کو موت کے وقت صرف اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو چونٹی کے کاٹنے کے وقت ہوتی ہے کبھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا چھوٹی سی چونٹی آکے پاؤں کے اوپر چھپک کے کہیں کاٹ لیتی تو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر ایسے کھجلی سی ہوتی ہے اور بس بات ختم یا جس ایک انجیکشن لگتا ہے تو ہلکی سی سوئی کی پنچ ہوتی ہے درد ہوتی ہے اور ختم لیکن وہ جو کیفیت ہوتی ہے اپنی جان اللہ کے راستے میں دینا وہ نشہ ہی عجیب ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جان کا تو ظاہر ہے کہ ایک ہی دفعہ اور انسان جب تک دینا تو پتہ نہیں چلتا لیکن اس سے کم چیز کیا ہے مثلا مال جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں دینے سے خوشی ہوتی ہے ان سے پوچھیں کہ دینے کے وقت ان کے اندر کیسا سکون اور کیسی لذت ہوتی وہ لیتے وقت نہیں ہوتی جو دیتے وقت ہوتی جب وہ واقعی پورے اخلاص اور یقین کے ساتھ دیا جائے کہ یہ مال میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں ایسا شخص دے کے کبھی نہیں پشتاتا اور اس دینے سے اس کو ایسا سکون اور ایسی راحت اور ایسی خوشی ہوتی کہ پھر وہ بار بار دیتا ہی چلا جاتا ہے یہی وہ خوشی تھی جس پر ابو بکر اپنے سارے گھر کا سامان اٹھا لے کیونکہ دل کھل چکے تھے نا اللہ کے راستے میں تو اسی طرح شہید جب یہ تجربہ کر چکتا ہے اللہ کے راستے میں جان دینا اتنا قابل قدر ہے اتنا بلندی درجات کا باعث ہے تو اس کو پھر موت کا خوف نہیں رہتا اور پیچھے آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے یا مر گئے اللہ کی طرف سے آنے والی بخشش اور رحمت ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو لوگ سمیٹ رہے ہیں جمع کر رہے ہیں اور اگر تم مر گئے یا قتل کر دیا گئے تو اللہ کی طرف تم سب ایک اٹھے کیا جاؤ گے نہیں ماننا تو ویسے بھی ہے اور یہ بات بیاد رکھئے کہ صرف روح ہی نہیں زندہ ہوتی ان کے جسموں کو بھی مٹی نہیں کھاتی اور بارہا یہ چیز تجربات اور مشاہدات میں آئی ہے کہ شہید سال ہا سال اور صدیان گزرنے پر بھی بعض وقت اپنی قبروں میں پلکل ترو تازہ پائے گئے اس میں خاص طور پر وہ مشہور واقعہ جو آپ نے پہلے بھی شاید سنا ہو اور آپ کے علم میں ہو عراق میں شہداء کی اور صحابہ کرام کی جو قبریں کھودنے کا اور ان کو دوسری جگہ دفنانے کا واقعہ تھا اور اسی طرح تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ شہداء احد کی قبروں میں سے بھی کچھ قبریں جو تھیں وہ منتقل کی گئیں تو اس وقت ان کے جسم جو تھے وہ بلکل ترو تازہ تھے اور ان کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی اس میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گی حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب جنگ احد آ پہنچی تو میرے والد عبداللہ نے مجھے رات کو بلایا کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے سب سے پہلے میں مارا جاؤں گا کوئی خواب دیکھا ہوگا یا کوئی ایسی فیلنگ ہوگی اور میں اپنے بات تجھ سے زیادہ عزیز کسی کو نہیں چھوڑتا میرے بات سب سے پیاری چیز جو میں چھوڑا ہوں وہ تم ہو میرے لئے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تم سے بڑھ کر اور دیکھو مجھ پر قرص ہے اس کو ادا کر دو اور اپنی بہنوں سے اچھا سلوک کرتے رہو آپ کو معلوم ان کی آٹھ نو بہنیں تھی اور انہوں نے جب شادی کی تھی تو ایک بڑی عمر کی عورت سے کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے کسی نوجوان لڑکی سے شادی کیوں نہ کی تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہنیں ہیں چھوٹی اور اگر میں کسی لڑکی سے شادی کر لیتا تو ان لڑکیوں کی نگرانی اور دیکھ بالکون کرتا وہ ایک اور لڑکی ان لڑکیوں میں شامل ہو جاتی تو میرے لئے یہ مشکل ہو جاتا پھر ان کی اولاد بھی تاخیر سے ہوئی تھی وہرحال تو والد نے ان کو تلقین کی کہ میرے بعد تم بہنوں کا خیال کرنا جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے میرے والد شہید ہوئے اور پہلے میں نے ان کو ایک اور شخص کے ساتھ دفن کیا دو دو لوگ بھی دفن ہوئے تھے کیونکہ آپ نے شہدہ کو دو دو کر کے دفن کرنے کا حکم دیا پھر مجھے اچھا معلوم نہ ہوا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کسی دوسرے کو رکھوں میں نے چھے مہینے بعد ان کی لاش کو نکالا دیکھا تو جیسے رکھا تھا ویسے ہی ہیں بس ذرا سا کان گل گیا تھا یہ تحصیر الباری میں واقعہ موجود ہے حضرت جابر بھی اپنے والد کی طرح شہید ہوئے اور ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل ہوئے بیس ذلحج تیرہ سو اکاون حجری کو اور دونوں کے جسم محفوظ رہے یہ جو عراق کا واقعہ ہے یہ حضرت جابر کا ہے باپ جنگ اہد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے شہید ہونے کے بعد اور بیٹے تقریباً تیرہ سو سال کے بعد تو شہدہ کی کیا فضیلت ہے کہ وہ کیا ہیں زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے ترمزی کی اس میں حضرت جابری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے جابر میں تمہیں شکستہ خاطر دیکھتا ہوں اداس اداس نظر آتے ہو میں نے ارز کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد شہید ہو گئے قرض اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ بشارت نہ دوں کہ اس کی اللہ سے کیسے ملاقات ہوئی میں نے ارز کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا مگر پردے کے پیچھے سے اللہ نے تمہارے باپ کو زندہ کیا پھر اس سے رو درو بات کی اور پوچھا کچھ عرضو کرو کوئی تمنا کرو جو میں تمہیں عطا کروں تیرے باپ نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ میں دوسری مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات پہلے سے تیہ ہو چکی کہ لوگ دوبارہ دنیا کی طرف نہ لوٹیں گے راوی کہتا ہے کہ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی اب آپ دیکھئے کہ حالانکہ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے پیچھے تھے لیکن انہوں نے یہ تمنہ نہیں کی کہ آرہو مجھے زندگی دے تاکہ میں جا کے اپنے بچوں کو بڑا کر سکوں یا ان کا خیال کر سکوں فرحینا بما آتاہم اللہ من فضلی وہ خوش ہوتے ہیں فرحی فرح کا لفظ جو ہے دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اچھے معنو میں بھی ہوتا ہے اور برے معنو میں بھی ہوتا ہے فرحینا خوشی منانا اور فرحہ کا مطلب اترانہ بھی ہوتا ہے جو برے معنو میں استعمال ہوتا ہے اترانہ کا کیا معنو ہوتا ہے فخر کرنا اور پھولنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا تو وہ پھر اس کا معنی اپوزٹ ہو جاتا ہے اور ویسے فرحینہ کا معنی پوزٹیبلی بھی استعمال ہوتا ہے خوش ہونا فرحینہ بما آتاہم اللہ وہ خوش رہتے ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو دیا اب دیکھیں کہ مرنے کے بعد عام لوگوں کا تو معلوم نہیں کہ کیا حال ہوتا ہوگا ظاہر ہے کہ پیچھے کی بھی شاید سوچتے ہوں کہ بچوں کا کیا ہے فلانکہ فلانکہ لیکن شہداء کو کسی کی بھی فکر نہیں رہتی وہ وہاں پہنچ کر خوش ہی خوش رہتے ہیں فرحینہ کس بات پر بما آتاہم اللہ من فضل سات اس کے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ يَسْتَبْشِرُونَ کیا روٹ ہے بے شین رے بشر بشر کس کو کہتے ہیں انسان کو بشر کسی کہتے ہیں کہ وہ اس کے جسم پر سکن ہوتی تو بشرہ اس خوشی کو کہتے ہیں کہ جس کے سننے کے بعد انسان کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو جائیں یعنی خوشی کے آثار انسان کی کھال پر سکن پر چہرے پر محسوس ہونے لگیں اس کے لئے اردو میں کیا محاورہ استعمال کرتے ہیں خوشی سے چہرہ کھل اٹھا کھل کھل آؤٹ وَيَسْتَبْشِرُونَ پہلے فرمایا فَرِحِنَ خوش ہوتے ہیں پھر فرمایا يَسْتَبْشِرُونَ تو کیا فرق ہے فرحینہ میں بھی خوش ہونا ہے يَسْتَبْشِرُونَ میں بھی خوش ہونا ہے فرق کیا ہے یہ پوچھ رہی ہیں یعنی فرحینہ دل میں خوش ہوتے ہیں اور يَسْتَبْشِرُونَ یعنی پھولے نہیں سماتے خوشی سے جسے کہتے ہیں خوشی سے پھولے نہیں سماتے خوشی حاصل کرتے ہیں خوش خبریاں پاتے ہیں بِاللَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ جو ابھی ان کے پاس نہیں پہنچے مِنْ خَلْفِهِمْ جو ان کے پیچھے ہیں پہلی خوشی اس پر ہے جو انہیں اللہ کی طرف سے اللہ کے فضل میں سے ملا ہے یہ آپ دیکھیں نا فرحینہ بِمَا آتَاہُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ یعنی انہیں جو کچھ مل گئی نعمتیں اس پر خوش ہیں سمجھنا ہے اور دوسری خوشی کس پر ہے اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں ہے کہاں پیچھے مِنْ خَلْفِهِمْ جو ان کے پیچھے ہیں لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ ابھی وہ ان کے ساتھ آ کے نہیں ملے آنے ہی والے ہیں ابھی آئے نہیں ہیں اچھا اس پر بھی خوش ہوتے ہیں کیوں کیوں خوش ہوتے ہیں ایک تو خوش ہوتے ہیں ہم اچھی جگہ پہنچ گئے اور اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان سے آ کے ملنے والے ان کو بتایا جاتا ہے فلان بھی تمہارے پاس آئے گا فلان بھی تمہارے پاس آئے گا فلان بھی تمہارے پاس آئے گا اس بات پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں ہاتھ درجہ خوش ہوتے ہیں کھل کھلا اٹھتے ہیں کہ اچھا فلان بھی آئے گا آپ ذاتے سوچیے نا اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھئے آپ کسی اچھی جگہ ہوں کسی اچھی جگہ مثلا آپ کسی پکنک پہ گئے وہاں آپ خوب اچھے کسی باغ میں ہیں پھلوں میں ہیں خوبصورت جگہ پر ہیں آپ کا کیا دل چاہتا ہے وہاں پہنچ کر پیارے ساتھ ہو یہ چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہے کوئی نہ ساتھ ہو خود ہی ہو اکیلے میں تا نہیں مزا آتا ہے نا ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھیں کہ پہلی خوشی جو فرہینہ ہے وہ پہلی خوشی کس بات کی ہے وہ خود پہنچ گئے وہاں پھل دیکھ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں پکنک کر رہے ہیں اس پہ خوش ہو رہے ہیں فرہینہ اور دوسری اس خبر پر کہ فلان اور فلان اور فلان بھی آنے والا ہے ان کی آمد کی خبر پا کے خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا وہ بھی آئیں گے یہاں پھر تو اور مزا آئے گا دوستوں کی کمپنی میں رشتداروں کی چاہنے والوں کی ان سب کے ساتھ تو اور مزا آئے گا یہ ہے وہ خوشی اصل میں ہم بس لفظی ترجمہ پڑ جاتے ہیں نا اور وہ اس کو فیل نہیں کرتے اس سچویشن کو نہیں دیکھتے اس قیفیت کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس بات کی خوشی ہے اور یہ خوشی انہیں اس بات کی ہے کہ شکر ہے کہ وہ ہمارے پیچھے اسی رستے پر گامزن ہیں اچھا عام طور پر ہوتا کیا کہ اگر آپ کا کوئی عزیز کسی ایک خاص حادثے میں چلا جائے تو آپ کا طرز عمل اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس سچویشن کو آوائیڈ کرتے پھر آپ کہتے ہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا میں نے نہیں اس رستے سے گزرنا میں نے یہ کام نہیں کرنا کیوں اس کو کیا ملا کیا حاصل ہوا وہ چلا گیا میرا بھی یہی ہوگا میں نے نہیں یہ کرنا لیکن یہاں آپ دیکھئے وہ استقامت نیکی پر جمنے کی اور وہ یقین کی کیفیت وہ سچائی جو ان کے دلوں میں تھی اللہ کے وعدوں کی کہ اللہ کے وعدیں سچے ہیں تو پیچھے والے بھی جانے والوں کے غم میں کسی ایسی مایوسی کا شکار نہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے اب نہیں جانا جہاد میں اور ہم نے نہیں مرنا اس رستے میں نہیں وہ اس پہ خوش ہیں کہ شکر ہے ہم تو آگے ہماری وجہ سے ان کے حوصلے ٹوٹے نہیں وہ جمع ہوئے اپنے رستے پہ اور وہ بھی اسی راستے سے ہو کر ہمارے پاس آنے والے ہیں ان کی باری بعد میں آنے والی ہیں مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں انہیں ہمارے حالات اور پر مسررت زندگی سے کوئی متعلق کرنے والا ہے تاکہ وہ جنگ اور جہاد سے اعراض نہ کریں اللہ تعالی نے فرمایا میں تمہاری بات ان تک پہچا دیتا ہوں کہ وہ خوش تھے تو ان کی خوشی بعد والوں کو بتا دی گی اس لئے تو یہ آیات اتری وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا اور پھر اندہ ربهم یرزقون اور وہ بات بھی کہ وہاں پر ان کو پھر اللہ خوفنا لیہم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے دونوں چیزیں نہ ہوں گی یعنی شہادت کی موت ایسی موت ہے کہ جو انسان کو ان دونوں چیزوں سے نجات دیتی ہے کس سے خوف سے بھی اور غم سے بھی قرآن کے ذریعے بتایا گی صورت یاسین میں بھی جیسے وہ شخص کو مار دیا جاتا تو کیا کہتا ہے یہ انسان کی عام نفسیات ہے جب کوئی اسے خوشی کی خبر ملتی ہے یا کوئی چیز اس کو نصیب ہوتی ہے تو اس کا کیا جی چاہتا ہے آپ کو کوئی اچھی چیز ملے تو آپ کو کیا دل چاہتا ہے پھر وہاں سے کال کر کے ان کو بھی پیچھے بتاتے ہیں تو یہ قدرتی بات ہے نا خوشی ایک ایسی چیز ہے جو اکیلے نہیں انسان منا سکتا ہے یعنی خوشی کا اظہار اور دوسروں کو شریک کرنا اس میں اسی لئے غم اور خوشی کے موقع پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ شیرنگ ہوتی ہے اس میں خوشی کی بھی شیرنگ ہوتی ہے اور غم کی بھی شیرنگ ہوتی ہے تو یہ شیرنگ ہے جانے والوں کی کن کے ساتھ جو پیچھے رہ گئے یستبشرون بنعمت من اللہ وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت پا کر یہ کون ہے شہید وفضلن اور فضل پا کر نعمت ہے کیے کا بدلہ اور فضل ہے زیادہ حق سے زیادہ پا کر یعنی اللہ کی قرب کے جو مرتبے ان کو ملے اندہ ربهم یرزقون کی نعمت نصیب ہوئی اور یہ جو فضلن ہے نا اس میں تنوین نظر آ رہی ہے آ رہی ہے نظر جو تنوین ہوتی ہے نا اس سے کبھی عظمت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور یہ کئی جگہ پر آپ کو محسوس ہوگا یعنی بہت بڑا فضل وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی لَا يُدِعُ عَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ زایہ نہیں کرتا مومنوں کا عجر تو شہید وہاں پہنچ کر کیوں خوش ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ ان کی روحیں ان کو لٹا دی جاتی ہیں قبروں میں بھی لٹائی جاتی ہیں قبر میں ان کو جنت کی خوشبویں آتی ہیں اور جنت میں ان کی روحیں سیر کرتی ہیں کھاتی پیتی ہیں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور ایک اور بات یہ کہ شہداء کو شفاعت کا حق بھی دیا جاتا ہے شہید اپنے خاندان کے لوگوں کی شفاعت بھی کرا سکے گا ایک بہت بڑا آنر ہے جو شہداء کو ملتا ہے یہ اللہ کی خاص بندے ہوتے ہیں مقرب ہوتے ہیں جو اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور اس میں سبق کیا ہے کہ اللہ کسی کی قربانی کو زایہ نہیں کرتا کسی کی عجر کو زایہ نہیں کرتا کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی اور جب تک یہ یقین نہ ہو انسان کو انسان نیکی کے رستے پہ آگے نہیں بڑھ سکتا سوال یہ ہے کہ لفظ کا ترجمہ اپنے فرق کیوں کیا ہے محاورہ کیوں بدلہ ہے کانٹیکسٹ کی وجہ سے دونوں میں بیسیکلی باب استفعال ہے خوشی طلب کرنا یعنی استفعال میں طلب کا مانا بات ایک ہی ہے دونوں میں بیسیکلی خوشی منانا ہی ہے الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِهِ وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا اللہ الرسول کے لیے مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ اس کے بعد کہ انہیں زخم لگا لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے احسان کیا وَالتَّقَوْا اور تقویٰ کیا عجرٌ عظیم بہت عظیم عجر ہے بہت بڑا عجر ہے تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ الرسول کے پکار پہ لبیک کہا کب کہا مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ جب ان کو زخم لگ چکا تھا کب لگا تھا اہد کے دن تو اگلے دن انہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے پکارا تو انہوں نے پکار پر لبیک کہا کیا کہا تھا انہوں نے سَمْعَنْ وَتَعْتَنْ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ہم حاضر ہیں لِلَّوِنَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ ان میں سے جنہوں نے احسان کیا احسان کیا ہوتا ہے خوبصورتی کے ساتھ کسی کام کو کرنا عموماً آپ دیکھئے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا چوٹ لگتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے کام کا جو حسن ہوتا ہے وہ عموماً کیا ہوتا ہے ماند پڑ جاتا ہے دیکھیں نا آپ اگر اچھی حالت میں کوئی آپ کو بلاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں کوت کے کھڑے ہو جاتے ہیں میں حاضر اور ایک یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں آپ زخم کھائے ہوئے ہیں آپ تکلیف میں ہیں پھر آپ کو کال آتی ہے اب آپ کیسے اٹھیں گے ہائے ہائے کر کے پہلے تو اٹھیں گے ہی نہیں اٹھیں گے ابھی تو ہائے ہائے کر کے یا تیوریاں چڑھا کے یا احسان جتا کے ہے نا لیکن یہاں اللہ تعالی صحابہ کرام کی تحریف بیان کر رہے ہیں کہ زخم کھانے کے بعد چوٹ لگنے کے بعد اور چوٹ ایک چوٹ نہیں تھی بہت سی چوٹیں تھی جسمانی روحانی جذباتی ہر قسم کی چوٹیں ساری چوٹیں کھانے کے بعد پھر اٹھ کڑے ہوئے اور خوبصورت طریقے سے اٹھے احسان کے درجے پہ ایکسیلنس کے لعول پہ تَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوُوا اور جنہوں نے تقویہ اختیار کیا یعنی اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی خاطر یہ کام کیا عجر عظیم ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے عجر عظیم ہے یعنی جس کا احسان جتنا ہوگا جس کا تقویہ جتنا ہوگا اس کا عجر بھی اتنا ہی ہوگا جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا وَلِكُلِّن دَرَجَاتُمْ مِمَّا عَمِلُوا ہر ایک کے لئے درجات ہے اس کے برابر جو انہوں نے عمل کیا تو اس میں عام روز مرا زندگی کو بھی دیکھ سکتے ہیں لے سکتے ہیں آپ دیکھئے کہ ہم سب کسی نہ کسی مشکل میں ضرور ہوتے ہیں آپ سب اکثر بھاگتے بھاگتے ہی نکلتے ہوں گے گھر سے اور ایک تھکاوٹ کی حالت میں اور ایک تکلیف کی حالت میں یہ کام کر رہے ہیں وہ پھینک رہے ہیں وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے دوڑ ہے دوڑ ہے سٹریس سٹریس اچھے پھر کیا ہوتا ہے اس سٹریس میں عموماً اللہ کا یہ کام جو ہے وہ ایک بوجھ لگنے لگتا ہے اس کو انجوائے نہیں کرتے پھر تو چھوٹ لگنے کے بعد تھکنے کے بعد چاہے بیماری ہے چاہے صحت ہے چاہے کچھ بھی ہے تو اس کام کو کریں شوق سے کریں محبت سے کریں کیونکہ اس پر عجر عظیم بہت ہے اللہ مومنوں کا عجر زائے نہیں کرتا یہ اللہ کا کام ہے کسی بندے کا نہیں ہے تو جو کام بندہ اللہ کے لئے کرتا ہے اس کام میں اتنی ہی خوبصورتی بھی ہونی چاہیے اور یہاں پر اشارہ ہے ہمراع الاسد کی طرف جب جانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا تو وہ وہاں پر خوشی سے چل دئیے اور بعض صحابہ اتنی زخم کھائے ہوئے تھے کہ سیدھا چل نہیں سکتے تھے اور وہ سہارہ لے لے کر چل رہے تھے لیکن جذبے جوان تھے جانے سے انکار نہیں کیا ہمارا حال کے ذرا سے کوئی تکلیف ہم فوراں چھٹی کر لیتے ذرا گرمی ہو تو ہم کہتے ہیں آج کیا جانا چھوٹا سا کام زیادہ ہو گئے گھر میں کہا آج کیا کرنا تو دیکھئے کہ جو دین قربانی کی سطح پر آپ لیں گے اس کی بہت ہی کچھ اور ہے ایک ہے سہولت کے ساتھ کوئی چیز لینا بس اپنے کنوینئنس کے مطابق ٹھیک ہے وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے لیکن جو چیز آپ کو قربانی کے بعد حاصل ہوتی جیسے ماں بچے کے لئے کتنی قربانی دیتی ہے بچے ایک حاصل کرنے کے لئے یعنی کہ اس کا بوجھ اٹھانا اس کے لئے تکلیفیں اٹھانا تو اسی وجہ سے اس بچے کی قدر بھی تو اتنی ہوتی ہے حالانکہ بچے کتنا ستاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ماں بچے سے نفرت نہیں کرتی چاہے وہ کتنا بھی ستا رہے ہو کیونکہ اس نے بہت قربانیوں کے بعد اس کو پایا ہے اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں ہیں اس کے پیچھے صحابہ اکرام نے جب دین کو حاصل کیا تھا دین لیا تھا تو کس سطح پر لیا تھا قربانیوں کی سطح پر لیا تھا اسے لئے پھر انہوں نے اس دین کی قدر بھی کی اس کو سنبھیلے بھی اسے پھیلایا بھی اور وہ دین پھر ان کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنے اولاد اور اپنی ہر چیز سے بڑھ کے عزیز تھا ہر چیز سے اوپر تھا ہم نے اور ان میں فرق کیا ہے ہم نے جو دین لیا ہے ماں کے پیٹ سے لیا ہے کوئی تکلیف ہم نے نہیں اٹھائی کوئی ہمیں قربانی نہیں کرنی پڑی اور پھر آپ دیکھئے کہ واضح فرق ہو جاتا ہے ان لوگوں کے روئیوں اور عمل میں جو دین قربانی کے ساتھ لیتے ہیں اور بس آسانی سے جن کو مل جاتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ جو لوگ بعض اوقت نئے مسلمان ہوتے ہیں وہ اسلام کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کرتے کرتے بٹکتے ٹھوکرے کھاتے پھر ان کو آخرے کار سچا دین مل جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں ان کا عمل اور ان کا جذبہ اور ان کا حال اور ان کی قربانیاں اور پھر اس دین کو پھیلانے میں بھی وہ ہم سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو کہا سے لیا قربانی کی سطح پر لیا اور ہم لوگوں نے اس کو گھر سے لے لیا تو جو چیز گھر سے مل جائے وہ گھر کی مرگی دال برابر اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی عام طور پر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی جو چیز سہولت سے ملتی تو یاد رکھئے کہ اگر زندگی میں کبھی بھی دین کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے تو ہمیشہ سوچئے کہ جو کام جتنی مشکل سے ہوگا اس میں اتنی ہی برکت ہوگی اس کا اتنا ہی فائدہ ہوگا اس سے اتنی ہی خیر پھوٹے گی اور بارہا میں نے اپنی ذاتی زندگی میں اس چیز کا تجربہ کیا کہ جو کام جتنا مشکل سے کیا اس میں سے اتنی خیر بھی زیادہ نکلی کیونکہ انسان اپنے نفس پہ بھی جبر کرتا اپنے جسم پہ بھی کرتا اپنی صحت اپنی بہت ساری خواہشات پہ بہت ساری چیزوں کو انسان اس میں تو جتنی ملٹیپل چیزیں قربان ہوتی ہیں جتنی کسرہ سے اتنا ہی پھر فائدہ اس کا زیادہ نکلتا ہے ہم چاہتے یہ ہے کہ نہ ہنگ لگے نہ پٹکڑی اور رنگ جو کھا آئے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا یعنی شارٹ کٹس نہیں ہیں کچھ چیزوں کے لیے آپ کو قربانی کرنی پڑے گی تو یہاں پر کیا فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات پر لبیک کہا پکار کا جواب دیا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکا تھا ان کے لیے جنہوں نے ان میں سے احسان اور تقوی کی راہ اختیار کی عجر عظیم ہے الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ وہ لوگ جن کو لوگوں نے کہا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ بے شک لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں فَخْشَوْهُمْ ڈرُوْا اُن سے فَزَادَهُمْ ایمَانًا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلِ اور وہ پکار اٹھے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے یہ کس نے کہا تھا پہلی بات کس نے کہی تھی الَّذِينَ وہ لوگ یہ ہیں وہ صحابہ ستر کے قریب کہتے ہیں کہ یہ لوگ تھے جو آپ کے ساتھ نکلے تھے ہمراہ الاسد میں قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ان کو لوگوں نے کہا تھا یہ لوگ کون تھے وہ جو کافلہ روحہ سے ابو سفیان کے کہنے پر مسلمانوں کے پاس آیا یا بھیجا گیا اور جس کے سردار کا نام نُعیم بن مسود الْأَشْجَعِ تھا ہم؟ انہوں نے آ کر کہا اسی لئے آپ دیکھیں یہاں الناس آیا ہے ایک بندہ نہیں تھا بلکہ کچھ لوگ تھے کیا کہا آ کے اِنَّنَّاسَ قَدْ جَمْعُ لَكُمْ لوگوں دیکھو لوگ بہت زیادہ تمہارے خلاف جمع ہو گئے جمعوا لکم یعنی تمہارے لئے بہت سی طاقت انہوں نے جمع کر لیے فَخْشَوْهُمْ ان سے ڈرو خشیت کیا ہوتی ہے؟ کون سا ڈر ہوتا ہے؟ جو کسی کی بڑائی کی وجہ سے ہوتا ہے کسی چیز کو بڑا سمجھ کے انسان ڈرتا ہے مروب ہونا جسے کہتے ہیں فَزَادَهُمْ اِمَانَا تو ڈرنے کی بجائے ان کا ایمان اور بڑھ گیا ان کا ایمان اور بڑھ گیا وہ ڈرے نہیں یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈرنے کے موقع پر ڈرتے نہیں اور ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے وہ اور بہادر ہو جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں حَسْبُنَ اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ جو اپنی ذات پر نہیں بھروسہ کرتے جو اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتے جو اپنی طاقت کا اصل سرچشمہ اللہ کی ذات کو سمجھتے ہیں سورة الاحزاب آیت 22 میں آتا ہے وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا اِمَانًا وَتَسْلِيمًا غزوِ خندق کے موقع پر غزوِ احزاد کے موقع پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ مومنوں نے جب لشکر دیکھے تو ڈریں نہیں گھبرائیں نہیں ملاکہ دس ہزار لوگ تھے جو مدینہ پر چڑھ دوڑے تھے سارے اطراف کے قبائل میں سے تو انہوں نے کہا حَذَمَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ یہ تو اللہ رسول کا وعدہ تھا کہ آزمائشیں آئیں گی تمہیں اس رستے میں وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور اس ساری کیفیت نے ان کے ایمان اور تسلیم میں اور اضافہ کر دیا وَمَا زَادَهُمِ اللَّهُ اِمَانُ وَتَسْلِيمًا اب یہ فرق ہے صاحب ایمان لوگوں میں اور عام لوگوں میں عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے جب کوئی ڈرنے کا موقع ہوتا ہے جب کوئی ایسی خوف زدہ کرنے والی کیفیت ہوتی ہے دل چھوڑ کے بڑھ جائے نہ صرف یہ خود ڈرتے اوروں کو بھی بزدل کر دیتے ہیں لیکن جن کا اللہ پر بھروسہ اور یقین اور توقل ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں حَسْبُنَ اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلِ یہ جو کلمہ ہے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلِ یہ بہت ہی بہترین کلمہ ہے ایسے تمام مواقع پر پڑھنے کے لیے کہ جب بھی انسان کو کسی دشمن کا خوف ہو اب یہ آپ کسی ایسی جگہ لکھ لیجئے کہ جہاں آپ کو یاد بھی رہے ورنہ یہ یہی تفسیر میں بند ہو جائے گا فَانْقَلَبُوا بِنْعْمَةٍ مِّنَ اللَّهُ پس وہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ یہاں نعمت سے مراد سلامتی ہے یہ کوئی جنگ نہیں ہوئی سلامت واپس لوٹے وَفَضْلٍ اور فَضْل کے ساتھ یعنی مزید ثواب کمائے جنگ نہیں ہوئی لیکن وہاں جا کر جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب اللہ کی رضا مندی کا ذریعہ بنا ایمان کے ساتھ پلٹے آفیت کے ساتھ پلٹے عزت کے ساتھ واپس پلٹے اور یہ واقعہ جو اگرچہ مشکل تھا اگلے ہی روز پھر نکلنا لیکن اس نے دوبارہ سے مسلمانوں کا موریل اپ کر دیا دل بڑھا دیا وہ جو ایک شکست کی یا حضیمت کی ایک کیفیت تھی ایک کچھ انسان کو کیفیت اندر ہی اندر کھانے لگتی کہ یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا تو یہ واقعہ اس سے باہر نکلنے کا ایک ذریعہ بھی بن گیا تو یہ ہے وہ نعمت اور فضل یعنی یہ اللہ کا ایک فضل تھا کہ وہاں دشمن بھی نہیں پہنچا کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی اور ان کا وہاں جا کے واپس آنا عظیم عجر کا ذریعہ بن گیا لم يمسس حمسو نہ پہنچی ان کو کوئی تکلیف کوئی زخم کوئی رانج کوئی غمسو میں آپ کو معلوم ہے پیچھے بتا چکی ہو ہر طرح کی برائی کے لئے آتا ہے وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهُ وہاں جانا ان کا کیا ثابت ہوا اللہ کی رضا کی پیروی کرنا انہوں نے اللہ کی رضا مندی پالی وَاللَّهُ ذُو فضلِنْ عَظِيمُ اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اللہ کے ہاں فضل کی کمی نہیں اِنَّمَا ذَالِكُمَ الشَّيْطَانُ بے شک یہ تو شیطان ہے ذَالِكُم کیا چیز ہے؟ اسم اشارہ ہے ٹھیک ہے مان لیا تو یہ کم کیا کر رہا ہے یہاں؟ کم کا کیا ماناتا ہے؟ تم دیکھئے جب واقعہ ایک ہو خطاب جماعت سے ہو تو ذَالِكُم آتا ہے اور یہ بہت جگہ پر قرآن پاک میں آئے گا کبھی ذَالِكُنَّا آئے گا کبھی ذَالِكُم آئے گا اور ذَالِكُمَا بھی آتا ہے کہیں لیکن ذَالِكُمَا تصنیع کے لئے نہیں آتا اور ذَالِكُم جمع کے لئے نہیں آتا ذَالِكَا کا تصنیع کیا ہے؟ ذَانِكَا یا ذَانِكَا دو کے لئے اگر آئے تو ذَانِكَ آئے گا یا ذَانِكَ آئے گا اور جمع کے لیے آئے تو کیا آئے گا جی تو وہ جمع ہے ذالکم تھوڑی جمع ہے اس کی یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے ٹھیک ہے ذالکا ذالکما ذالکم واحد تصمیع جمع کے لیے نہیں آتا ٹھیک ہے پھر کس کے لیے آتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے بات یہ ہے کہ ذالکا تو اپنی جگہ ایک سنگلر کے لیے آتا ہے لیکن کم جو ہے جب مخاطب ایک جماعت ہو اور اس کو ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کر کے بتانا مقصود ہو تو اس وقت اس طرح کا لفظ آتا ہے یعنی آپ سب سے بات ہو رہی ہے لیکن ایک خاص واقع کی بات ہو رہی ہے یا ایک خاص شخص کی بات ہو رہی ہے یا کسی ایک خاص چیز کی بات ہو رہی ہے اشارہ کسی ایک خاص چیز کی طرف ہے لیکن خطاب جماعت سے ہے بتایا سب کو جا رہا ہے اس وقت اس طرح کا لفظ آتا ہے ذالکم ٹھیک یہ اصل میں ہے ذالکہ ہی بسیکلی ٹھیک انما ذالکم الشیطان یہ نہیں کہیں گے یہ تم سب شیطان یہ شیطان ہی ہے بے شک یہ شیطان ہے بے شک وہ شیطان تھا تو پھر کم کیوں ہو اس لیے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے یخویف اولیاء اہو جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے ڈرارہا تھا یہ کون سا شیطان تھا جو ڈرارہا تھا وہ جو کافلے کا سردار تھا جو آ کے بات کر رہا تھا نوائم بن مسعود اس کی طرف اشارہ انسانوں میں سے وہ انسان جو شیطانی کام کریں وہ اللہ کے نزدیک شیطان ہی ہیں یہ شیطان تھا جو اپنے دوستوں اپنے دوست اس کے کون تھے لشکرِ قریش ابو سفیان اور اس کے ساتھی اینی اپنے ساتھیوں سے ڈرارہا تھا کیا ڈرانے کو کہا تھا یہ پیچھا ہے نا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَوْ لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ دروں سے ڈروں ڈرارہا تھا یہ اس کی طرف اشارہ ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمارے فَلَا تَخَافُوْهُمْ تم نہ ڈروں سے شیطان کے دوستوں سے مت ڈروں خوابو کتنی زیادہ کیوں نہ ہو وَخَافُونِي اور مجھ سے ڈروں کیونکہ اللہ کی طاقت زیادہ بڑی طاقت ہے اِن کنتم مؤمنین اگر واقعی تم مومن ہو اگر تم سچ مومن ہو تو تم شیطانوں سے نہیں ڈروں گے کافروں سے نہیں ڈروں گے اللہ سے ڈروں گے جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا اور جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے اللہ سے ڈرنے والے دوسری چیزوں سے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے قرآن پاک میں آتا ہے نا کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے اللہ کی مدد کافی نہیں لوگوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے سوچئے ایک طرف لاکھوں لوگ کھڑے اور ایک طرف ایک اللہ اکیلا ہے کون طاقتور اللہ اللہ کافی ہے سورة زمرائے 38 میں فرمائے قل حسبی اللہ کہہ دیجئے کافی ہے مجھے اللہ اَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ اسی پہ توقل کرتے ہیں توقل کرنے والے سورة محمد آج 7 میں فرمائے اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا وَيُثَبِّتَ اَقْدَامَكُمْ اور وہ تمہارے قدم جمع دے گا اب یہاں اگلی بات فرما دی گئی لیکن وہ طاقت تمہیں کب مدد دیتی ہے جب تم اللہ کے بنتے ہو اللہ کی طرف بڑھتے ہو جب تم خالص خالص بغیر کسی لالچ اور غرص کے خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کی مدد کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ کی مدد آنے لگتی اور یہاں پر یہ جو فرمایا گیا وَخَافُونِ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور ڈرو مجھ سے اگر تم مومن ہو ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ مجھے یہ بھی بتا دیں یہ تو آپ نے سن لیا کہ اللہ سے ڈرو لیکن کیسے اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے اور کسی کا قول ہے خوفِ خدا رونے اور آنسو پونچنے کا نام نہیں کچھ لوگ رو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں خوفِ خدا رونے اور آنسو پونچنے کا نام نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس پر اللہ کی طرف سے عذاب کا خطرہ ہے اللہ سے ڈرنے والا کون ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس پر اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا خطرہ ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے جو انسان کو نقصان دینے والی چیز ہے اس کو چھوڑنا مثلا یہ ایسے ہی ہے نا کہ اگر کوئی کہے کہ آگ جلاتی ہے اور میں آگ سے ڈرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا وہ کیا کرے گا اس سے بچنے کی کوشش کرے گا زہر مار دے گا تو زہر نہیں کھاتا اور اگر کوئی روئے زہر دیکھ دیکھ کے اور کھائے بھی تو اس کا زہر سے ڈرنا جھوٹا ہے کسی نے ابھی میں سے سوال کیا تھا کہ خواتین کے لئے بھی شہادت کا کوئی ذریعہ ہے یعنی مرد ازرات تو ظاہر ہے کہ وہاں میدان جنگ میں جا کے شہادت پاتے ہیں تو یہی سوال کسی نے کیا تھا مولانا عبد المالک سے تو خاتون نے سوال کیا کہ میں نے قرآن پاک کی تفسیر میں پڑھا ہے کہ مرد شہید کے لئے اللہ تعالیٰ نے ترہ ترہ کے انعامات کے وعدے کی ہیں آپ قرآن و سنت کے حوالے سے یہ واضح فرمائیے کہ خواتین اس درجے کو کیسے پاسکتی ہیں اور ان کو وہ مراد کن کاموں سے مل سکتی ہیں تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ خواتین شہادت کے درجے کو شہادت کی تمنا کر کے پاسکتی ہیں وہ یہ ارادہ رکھیں کہ دین کی سربلندی کے لئے انہیں جب بھی بلائے جائے گا وہ نکلیں گی یعنی دین کے فائدے کے لئے جیسے صحابیات کو بلائے جاتا اور ضرورت ہوتی ان کی اور اگر جان دینے کی ضرورت پیش آئی تو جان کی قربانی بھی دیں گی یعنی ایک نیت تو رکھنی چاہیے نے انسان کو ایسی صورت میں وہ محض ارادے کے سبب سے شہید لکھی جائیں گی حدیث میں آتا ہے جب آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کسی وجہ سے کر نہیں پاتا تو وہ نیکی اس کے لئے لکھ دی جاتی اور جو اسے عملی جامع پہنا لے تو دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک سوا ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل اور احسان ہے کہ محض ارادے سے بغیر کسی عملی قربانی کے اس کی قربانی شہادت کی شکل میں لکھ دی جاتی خواتین کو جہاد کے لئے اس وقت پکارا جاتا ہے جب تعداد کم ہونے کی وجہ سے مرد جہاد کے لئے کافی نہ ہو خواتین کب میدان میں آتی یا کب آئیں تاریخ میں مردوں کی تعداد کم تھی اور خواتین کے بلاوے کی ضرورت ہو ایسی صورت میں خواتین کو بھی بلایا جاتا ہے اور ان کے لئے فرض ہوتا ہے کہ وہ میدان میں نکل آئیں عام حالات میں ان کا جہاد حج ہے اور تعلیم اور تعلیم ہے سیکھنا سکھانا اور خواتین تعلیم اور تربیت کا کام کریں یہ بہت بڑا جہاد ہے یہ وہ اصل جہاد ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تئیس سال تک قرآن پاک پڑھا اور پڑھایا یہی تو اصل جہاد تھا اسی سے تو سارے جگڑے اٹھے تھے پھر پہلی چیز تو جہاد کا علم اور جذبہ ہے اس کے بعد جہاد کا عمل ہے اور قرآن پاک میں آتا ہے نا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا کبیرہ کہ اس قرآن کے ساتھ ان سے بڑا جہاد کرو اسی طرح پہلی چیز شہادت کا علم ہے اگر شہادت کا علم کسی کو نہ ہو تو کوئی شہادت کے لئے تمنا کب اور کیسے کر سکتا ہے یعنی پتہ ہی نہ ہو کہ شہادت کا فائدہ کیا ہے تو پھر اس کی عرضو بھی کون کرے گا اس بنا پر واضح ہو گیا کہ علم پر جہاد اور شہادت موقوف ہے یعنی علم جہاد اور شہادت کا موقوف علی ہے یعنی اس پر ڈپینڈ کرتا ہے علم کے اوپر سوائے نبوت کے اور کوئی مرتبہ نہیں کیا مانا اس کا یعنی علم حاصل کرنا سیکھنا اور سکھانا اتنا آلہ درجہ کا کام ہے کہ اس سے اگلا مرتبہ بس نبوت ہے یعنی نبوت کے مقام کے بعد سب سے بڑا مقام جو ہے وہ علم کا سیکھنا سکھانا ہے خواتین اپنے دائرے میں رہ کر سنتوں پر عمل کریں تو ان کی موت شہادت کی موت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری امت میں فساد کے وقت میری سنت کو زندہ کیا اس کے لئے سو شہیدوں کا ثواب ہے سنتوں کو زندہ کرنا شہادت ہے تو اقامت دین کی سنت تو تمام سنتوں کا موقوف علیہ ہے پس اس سنت کو زندہ کرنا اس کے لئے جد و جہد کرنا جہاد ہے اور ان کو زندہ کرتے ہوئے جو عورت فوت ہو گئی تو وہ بھی شہید ہے واللہ آلم بس سواب دیکھئے قتل تم فی سبیل اللہ اور پھر مت تم کی بات بھی آتی اللہ کے راستے میں قتل کیا جانا یا پھر اللہ کے راستے میں فوت ہو جانا اولاد کو تربیت دینا شہر کے پیچھے خود شوق ڈالنا ان میں میں تو سمجھتی ہوں کہ چھوٹی سی کوشش سیلف لیس ہو کر کرنا جس میں کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو صرف اور صرف اللہ کے نام کی بلندی کا جذبہ ہو میں سمجھتی ہوں کہ اگر چھوٹا سے بھی ہمیں اس طرح کے کام کی توفیق ہو گئی تو انشاءاللہ وہ کہیں اس سے بڑا ہے کہ انسان بڑے بڑے کارنامے دنیا میں کر کے نام کمائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اصل چیز کیا پسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس کے لئے خالص کر لیں اس کا بن جائے اور اس کے اور بندے کے بیچ میں اور کوئی نہ آئے نہ ذات نہ نام نہ مال نہ کوئی شہرت کچھ بھی نہیں ایک ہی تڑپ ہو کہ یارب تیرا نام بلند ہو تیری طرف لوگ آ جائیں تجھ سے جڑ جائیں چلی ہے یہ جس کتاب سے میں نے آپ کو ابھی یہ تفصیل بتائی ہے یہ لغات القرآن ہے ٹھیک ہے یہ تین والیوم میں اور اس میں ورڈز کی ہسٹری ہوتی ہے اسی طرح یعنی روٹ بتاتے ہیں پھر اس کے بعد مثلا آپ دیکھئے کہ اس صفحے پورے پر کوئی پچھے لفظ جل رہا ہے جس کی ہسٹری بہا رہی ہے کوئی ایک نیا لفظ نہیں تو اسی لئے اس کا والیوم بڑھا ہے اس سے بھی تفصیلی کتابیں ہیں لیکن یہ ایک اچھی کتاب ہے مجھے آدھا ہے کہ جب میں امیہ کر رہی تھے امیہ عربی تو اس وقت میرا جو سکولرشپ مجھے ملا تو میں نے اپنے سکولرشپ سے اٹھارہ روپے میں یہ کتاب خریدی تھی اور میں نے ساری زندگی پھر اس سے پڑھا تو اس وقت وہ اٹھارہ روپے میں مجھے تینوں جلدیں ملی تھی تو یہ ہے کہ بہت دلچسپ کتاب ہے کیونکہ مجھے ہمیشہ الفاظ کی اوریجن میں بیک گراؤنڈ میں جانے کا اور اس کی روٹس میں جانے کا شوق ہوتا تھا کہ یہ لفظ بنا کیسے نا تاکہ اس کی ہسٹری پتا ہو تو پھر فیلنگ بھی انسان ریلیٹ بھی اسی طرح کر سکتا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ کوئی لفظ کیسے جیسے ابھی آپ فرحینہ اور یستب شرونہ ان دونوں کو آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ آپ پورا اس کو سیچوئیشن کے ساتھ ملا بھی سکتے ہیں یہ مولانا عبد الرشید نومانی ہے دارو لشاد کراچی کی چھپی ہوئی ہے لغات القرآن ہے اس کا نام لغات القرآن بس ایسی کتابوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے آپ کو تھوڑی سی زہمت اور کرنی پڑے گی کہ اسم علم اسم ضمیر ویسے جیسے لفظ پڑھ سکیں مثلا یہ لفظ کیسے بولتے ہیں یعنی کوئی لفظ لکھیں گے تو کیسے اس کے آگے لکھا ہوگا یہ لکھا ہے مستمع اہم مستمع کیا ہے اسم فائل واحد مذکر مضاف ہم ضمیر مضافل ہے مضافر مضافل ہے کہ درمیان حرف من محضوف ہے آپ دکسنری تو آگئی آپ کے ہاتھ لیکن جب تک آپ یہ سارے لفظ نہیں جانیں گے اسم کیا ہے فائل کیا ہے واحد کیا ہے مذکر کیا ہے مضاف کیا ہے ان میں بہت سے لفظ آپ جان چکے ہیں مضاف کیا ہے مضافل ہے کہ انشاءاللہ پڑھیں گے بھی آپ تو اس سے کیا ہوگا تب فائدہ اٹھا سکتے ہیں یعنی یہ کتابیں دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے لیکن استفادے کے لئے کچھ بنیادی علم کا ہونا ضروری ہے اسی لئے گرامر پڑھنا ضروری ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ